گوڈ آفٹرنون ڈیئر پرینٹس آج کے ویڈیو میں آپ صاحبی کا سواگت ہے آج ہم ڈسکس کریں گے کاوشٹکم ہومیوپیتھی میٹسنگ کے کچھ دوسرے سمٹمز کے بارے میں دوستو کاوشٹکم کے بارے میں بتانے سے پہلے اگر آپ کو میرے ویڈیو اچھے لگتے ہیں تو جرور لائک اور کمینٹ کریں اور جیدہ سے جیدہ لوگوں تک شیئر کریں کیونکہ روز میں آپ کے لئے اس پرکار کی ہومیوپیتھی سے سمبندت جانکاریاں لاتا رہوں گا سب سے پہلے ڈسکر کریں گے کاوشٹکم کے ایک جنرل سمٹم کے بارے میں دوستو راwness سورنیس یعنی بہت زیادہ درد یہ بھی کریکٹرسٹک سمٹم ہے کاوشٹکم راwness سورنیس آف اسکیل تھراؤٹ رسپائرٹری ٹریکٹ ریکٹم اینس یوریترا ویجائنا اور یوٹرس یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ سر سے لے کے گلے میں پورے رسپائرٹری ٹریکٹ اور ریکٹم اینس اور یورینری سمٹم اس کے علاوہ یورینری سسٹم اور اس کے علاوہ سیمیل ریپروڈکٹیو آرگین دیزائنا یوٹرس اس میں بھی جو ہے راونیس اور سورنیس تکنے کو ملتی ہیں پیشنٹ میں تو یہاں پہ کاؤسٹکم جو ہے یوسپل ہونیوپرچی اس کے علاوہ اگر جو ارنکہ میں جو سمٹم ہے سورنیس اور راونیس کا تو وہ ایک دوئیس سینسیسن کا یعنی مدھی چوٹ یعنی کسی وقتی نے بہت جالب اگر مہنت کرتا تو پورے سریر میں جو درد ہوتا اس پرکار کا درد جو رہتا ہے تو وہ درد جو ہے ارنکہ کا ارنکہ مانٹانہ کا اسی پرکار اگر کسی مسلز کے ماسپیسیوں کے لچک جانے کارٹ جو درد ہوتا ہے تو یہ درد جو ہے رش ٹاکس ہومیپیتھک میڈسن کا تو یہاں پہ آپ ارنکہ رش ٹاکس اور کاؤسٹکم میں آپ کمپیریزن کر سکتے ہیں ان کے راونیس اور سورنیس اس کے علاوہ ہم ڈسکس کرتے ہیں کاؤسٹکم کے کف کے بارے میں اس کا کف کیسا ہوتا ہے تو اس کے کف میں بھی راونیس سورنیس اندچیش دیکھنے کو ملتی ہے جیسا کہ ابھی ہم نے بسکر کیے راونیس اور سورنیس کے بارے میں پلس پیشنٹ جو ہوگا اسے دکت ہوگی کف کو ایکسپیکٹو ریٹ کرنے میں اس کے علاوہ اس کو ریلیف ملتا ہے جب وہ اسپیوٹم کو تھوک کو اپنے اندر جو ہے جب نگل لیتا سویلو کر لیتا تو اس میں سے اچھا لگتا ہے جو کی سمٹم اس میں ہے اسپیوٹم مست بھی سویلو یعنی اسے اندر گھٹکنا ہی ہے ایسا لگتا ہے یہ سمٹم جو ہے ارنکا اور کالی کارم میں دوستو جو کالی کارم ہوگی پیثی میٹ سے اس کے بارے میں میں کچھ بتانا چاہوں گا ماشٹر ہنیمان نے اس کے بارے میں کہا ہے کہ he can not treat ulceration of lung without this anti-soric medicine because کالی کارم is also anti-soric medicine and it is very useful in the treatment of disease where our lungs are involved جہاں پی lungs پرہاوہاویت ہیں disease میں تو کالی کارم بہت ہی useful homeopathy medicine ثابت ہو سکتی ہے اگر totality جو ہے اس کی طرف اشارہ کر رہی ہے اس کے علاوہ جو kausticum ہے اس کی خاصی میں آرام ملتا ہے تھنڈے پانی کو پینے سے اور سانس جب باہر لیتا ہے on expiration بھی اس کی خاصی میں آرام ملتا ہے اس کے ساتھ خاصی کے ساتھ جو ہے hips میں بھی درد دیکھنے کو ملتا ہے اور اس کے علاوہ remaining with expectoration chiefly at night یعنی جو اس patient کی خاصی رہے گی kausticum کے patient کی خاصی رہے گی اس میں آرام ملتا ہے جب اس کا expectoration جو کف ہے وہ باہر نکلتا وہ کب باہر نکلتا ہے وہ mostly at night رات کے سمجھ ہوئی کف کہ باہر نکلتا ہے دن میں کف نہیں نکل پاتا ایسا آپ patient بتائے گا تو دوستو ہم جب یہ medicine پڑھ رہے تو ہم دیکھ سکتے کہ ہماری case ٹیکنگ میں ہمیں کس پرکار کے symptom patient سے نکلوانے ہیں اس کے علاوہ اور بات کی جائے ریسپاریٹری symptom کے بارے ہورس نیس پیترون اینڈ افوری یعنی اتنی زیادہ جو ہے گلہ بیٹھ جاتا ہے تو آواز جو ہوگی وہ صاف نہیں ہوگی بہت زیادہ گلے میں درد رہے گا اور آواز نکلنا بھی بند ہو جاتی ہے اور مشلی یہ اگرابیشن ہوتا ہے جس میں آواز بھی بیٹھ جاتی یہ مشلی کوشٹکم میں دیکھنے کو ملتا مارننگ میں اور آواز بیٹھ جانا گلے میں درد کی سمٹم ملے اور یہ سام کو بڑھتے ہیں پیشن بول سام کی سام بڑھ جاتے ہیں وہ جیادہ یوسفل نہیں اس کے بعد اگر ہم بات کریں رات کی سمیں اس پرکار کا جو پیشن رہے گا تو رات میں وہ لیٹ نہیں پائے گا ایک جگہ پہ لیٹ نہیں پائے گا پیشن آپ سے کہے گا کہ میں لیٹ بھی نہیں پاتا ہوں میری کمپلین پڑھ جاتی ہیں ایسا جو symptom ہے یو پیٹوریم پر اور رش ٹاکس میں بھی دیکھنے کو بلتا ہے تو دوستو آج ہم نے discuss کیا کاؤسٹ کم کے respiratory related symptoms کے بارے میں اور ایک جنرل symptom کے بارے میں دوستو آپ کو میرا ویڈیو اگر اچھا لگا ہو اور آپ کو کسی پرکار کا question پوچھنے تو ضرور کمنٹ کریں آپ کے لیے میں ایسے ویڈیو لاتا رہوں گا دھنی بات